اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر کائیڈ ایم ڈاکٹر برحان زاہید ایم بی بی ایس سیکنڈ ایر سی ایم اچھ خاری میڈیکل کالیج آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس جو پی ایم ڈی سی کے تبدیل لے آئی ہے ان کی ریجسٹریشن پولیسی کے اندر اور پی ایم ڈی سی کے جو ریجسٹریشن کی تاریخ ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے وہ اس میں ڈیلے آئے ہے کیا آپ ریجسٹریشن کی تاریخ کو انہوں نے تھوڑا بڑھا دیا ہے اور اس کا ایم ڈی کٹ ڈیلے ہونے پر کیا ایفیکٹ ہوگا ان سب چیزوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے جلدے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے سب سے پہلے چلتے ہیں پی ایم ڈی سی کے افیشل ویب سائٹ پر اس کے اوپر میں ریسنٹلی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کمپلیٹ ویڈیو جس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتایا ہے کہ آپ ریجسٹریشن کیسے کریں گے نیو طریقے سے پی ایم ڈی سی کا پورٹل اوپن ہو گیا ہے اچھا اور بات کرتے ہیں کہ پی ایم ڈی سی کی ریجسٹریشن ڈیٹ کتنی ڈیلے ہوئی ہے پہلے ان کی ریجسٹریشن ڈیٹ تھی تین جولائی لیکن اب اگر ہم پورٹل اوپن کریں تو یہ دیکھیں لازٹ ڈیٹ ٹو اپلائی فر ایم ڈی کیٹ ٹوئنٹی ٹری اس ٹری اگست اب تین اگست کر دی گئی ہے اس کا اب ایم ڈی کیٹ کی ڈیلے ہونے پہ کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کی بات کرتے ہیں اگر ہم پریویس ڈیئرز کو دیکھیں تو تب اگر ریجسٹریشن ڈیلے ہوتی تھی تو اس کے اندر ایٹ لیسٹ ون ویک ٹو ویک کا ڈیفرنس آتا تھا لیکن اگر آپ بات کریں اب ریجسٹریشن ڈیلے ہوئی ہے جسٹ تھری ڈیز تو اس سے ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہوگا یا نہیں ہوگا اگر دیکھا جائے تو ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہونے کے چانسے جو ہیں ابھی بھی ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ہیں لیکن ہم ابھی کنفرم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس کوئی افیشل نوٹیفکیشن نہیں آیا اگر ایم ڈی کیٹ ڈیلے ہوتا ہے تو ایم ڈی کیٹ پندرہ سپتمبر تک جانے کے چانسز ہیں امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی جانے سبسرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ